موسیقی 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 سات سالوں کے دوران کہ لاغلے نے جو کچھ مانگا جائز ناجائز وہ ان کو دے دیا گیا ان پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا تھا دوسروں پہ ہوتا تھا مثلا انہوں نے سیول نہ فرمانی کی اس پہ لوگوں کو عبارہ پی ٹی وی پہ حملے کیے یہ سب کچھ اس کے بعد بھی پھر رہے ہیں یہ جو صدر صاحب بیٹے ہوئے ہیں یہ تو خود انار کی پھیلانے والے تھے آپ کو دیکھو کہ اس طرح کا بندہ جو کہیں صدر بن سکتا تھا تو یہ لوگ قانون سے مبرہ ہو گئے تھے اور دوسروں پہ قانون کا اطلاق ہوتا تھا اب مثلا ان کے لوگوں کا جو پاناما میں نام ہے وہ پھر رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا تو اسی طرح بہت سارے ناجائز مطالبات وہ کرتے رہے ہیں یعنی یہ انٹینشلی سپریم کورٹ میں گئے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو عادت یہ پڑی تھی کہ ناجائز مطالبات کرتے رہیں لیکن لادلہ تو وہ پورے ہوتے رہیں ہر جگہ سے ہر ادارے سے اس میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ وہ جو ناجائز مطالبہ وہ کرنا چاہ رہے تھے تو وہ نہ عدالت سے پورا ہو گیا اور نہ الیکشن کمیشن سے پورا ہو گیا مظلہ یہ تو بالکل اب ویس ہے نا ہم جیسے قانون سے نابلد لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ بھئی جب کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز موجود ہے کہ خپیہ بیلٹ ہوگی تو اس کے بعد آپ کس بناہت پہ یعنی سوال ہی نہیں بنتا اور اس لئے بہت سارے لوگ اس پہ بھی حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ سپریم کورٹہ پاکستان اس پہ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہے اور جسٹس یاہیہ افریدی کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس نے کہا کہ یہ تو سننے کے قابل ہی نہیں ہے اور میرے خیال میں اب اگر اس لئے آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمن کا تو مطالبہ آ گیا اور باقی لوگوں کا بھی کہ وہ کہیں گے کہ بھئی ایک فیڈریشن کے سربراہ کے منصب پہ آپ نے جس کو بٹھائے ہوا ہے وہ اس طرح کے غیر آئینی ریفرنس بیج کے آئین سے بالکل متصادم اور قوم کا اور سپریم کورٹ کا وقت ضائع کرتے ہیں یعنی پہلے ریفرنس میں انہوں نے کیا کیا ہے عارف علوی صاحب نے کہ اس میں اس نے ججوں کو آپس میں لڑایا اس ریفرنس میں اس نے پولیٹیکل فورسز کو اور سپریم کورٹ کو آپس میں لڑانے کی پوری کوشش کی تو یہ تو پورا صدر صاحب ادھر بیٹھ کے فساد پہلا رہے ہیں لیکن صاحب صاحب دیکھیں جو اس میں پیسوں کا ریل پیل ہوتا ہے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو اگر خفیہ بالٹنگ نہ کروائی جاتی تو ایک طرح سے ایک اچھا ٹرینڈ سیٹ ہو سکتا تھا اگر اچھا اس میں ایک کوئسٹن آوری ایمان کا تقاضی یہ تھا کہ عارف علوی صاحب پہلے دن صدر بننے کے بعد ریفرنس بھیج دیتے کہ یہ دوہزار اٹارہ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے سوا تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو مسترد کیا تاکردان لیوئی تھی انکلوڈنگ ایمکی ایم انکلوڈنگ اخفرمنگل جو جیتے تھے وہ بھی اس پر اچھا آلٹی ایس کا فیل ہو جانا اگر واقعی ان کو اتنی شفافیت کی فکر تھی مثلا اب کیا ہوں گا اس میں ووٹر کون ہے سیڈٹ کے الیکشن میں وہ ایم پی ایز اور وہ ایم ایز ہے نا تو اگر وہ جالی ہیں اور وہ کوالیفائیڈ نہیں ہے تو پہلے تو آپ ووٹر کو ساپ کرتے ہیں نا تو پہلے آر ایف والوی صاحب کو یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو اس وقت بیجنا چاہیے تھا کہ یہ لوگوں کو یہی اعتراضات ہے کہ پورنگ جن کو باہر بیجا گیا ہے یہ کیا گیا ہے تو پہلے اس کا فیصلہ کر لو پھر دوسرا جو سب سے بڑا سرپرائیس تھا وہ چیرمین سینٹ کے آدمی اعتماد میں تھا ابھی بھی انہوں نے عدوری چیز بیجی ہے جو آرڈیننس ادھر پیش کیا ہے کہ یہ تو اوپن کرنا چاہتے ہیں لیکن چیرمین سینٹ کا الیکشن اوپن نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ کو ایسے بھی بنیاد گراؤن پر ریفرنس بیج دیا اور پھر سپریم کورٹ پہ بھی آپ نے آدمی اعتماد کا اظہار خوف تو ہے نا اس کا مطلب آپ کے خیال میں پی ٹی آئے خوف زدہ کیوں ہے اوپن بیلٹنگ کیوں چاہتی ہے ان کو لگتا ہے کہ اوپوزیشن اور اوپوزیشن دوسری طرح بزد ہے جسر آپ میں بھی شروع میں کہا کہ ترمیم کی جا سکتی تھی تو اوپوزیشن کیوں سپورٹ نہیں کرتی وہ تو کہتے ہیں کہ اچھی لیجسلیشن کریں اوپوزیشن کا تو پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں نا وہ تو برے تھے وہ تو کرپتے نہیں نہیں میں اوپوزیشن کی انگل سے آپ سے پوچھ لیوں کہ آخر وہ کیوں نہیں چاہتے اوپوزیشن کو چونکہ یہ یقین ہے اس وقت کہ ان کے لوگ تپے بیٹھے ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ کیوں ایسا کام کریں جو ماضی میں اگرچہ ان کا مطالب آتا لیکن ان کے ساتھ سینٹ جرمین کے اعتماد میں جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ پچھلے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کی خاطر ایسا کام کیوں کریں ابھی تو یہ خود پنسی ہوئے اب سوال یہ بھی ہے کہ آپ کیوں ایسے ایم پی ایز اور ایم ایز کو ٹکٹ دیتے ہیں جو بکنے والے ہوتے ہیں مثلا ان لوگوں کو یہ ایم ایز اور ایم پی ایز ان کو ٹکٹ امران خان نے دیئے ہیں تو وہ دوسری پارٹیاں اپنے لوگوں پر نہیں گبرا رہے ہیں اور آپ گبرا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ابھی خود اپنے عراقین اسمبلی کی توہین کیوں کی آپ کے عراقین اسمبلی اپنی جگہ پہ تھے بڑے اچھے خاندانی لوگ تھے کئی کئی مرتبہ اسمبلیوں میں پہلے بھی آئے تھے ان کو رسوا کر کے آپ نے پتہ نہیں ظلفی بخاری کو کہاں سے لائے ہیں شابازگل کو کہاں سے لائے ہیں حفیظ شیخ کو کہاں سے لائے ہیں ایک تو ان کو ان کے سروں پر مسلط کیا ہوا ہے دوسرا اس پارلیمنٹ کے اندر بھی دو تین بندوں کو اہمیت آپ نے دی ہوئی ہے مراد سعید کو روزانہ گھنٹو گھنٹو سپیچ کا موقع کیونکہ سپیکر کو آڈر ہیں ادھر آپ کے ایمین ایز بیٹے ہوئے ہیں وہ مہینوں مہینوں ان پر لقا نہیں ملتا وزیراعظم سے ملنا تو در کنار وہ جاکہ آزم خان صاحب ان کے پرنسپل سیکٹری سے بھی ملنا کا تصور نہیں کر سکتے پھر وہ تو تپے بیٹے ہوئے ہیں تو اس لیے امران خان صاحب کو خوف یہ یہ تو آپ نے اپنے ایم پی ایز اور اپنے ایمین ایز کو اتنا تپایا کیوں اچھا پھر میں آپ پتہ ہے کہ تیسری چیز کہ پیسے کا گیم تو آپ خود بھی اس کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں پچھلی مرتبہ بھی آپ نے کئی لوگوں کو چھوڑ کے عرب پتیوں کو وہ ٹکٹ دیے اور اس مرتبہ بھی آپ نے دیے عرب پتیوں کو مثلا اس وقت عجیب تماشا یہ ہے کہ سب سے زیادہ عرب پتیوں کو اور پیراشوٹرز کو ٹکٹ دیے ہیں امران خان صاحب نے خیبر پختنخواہ میں میچ ہوگا میں ایک ایک آپ کو بتا دیتا ہوں پیپرز پارٹی فرطاللہ بابر ان کے کینڈیڈیٹ ہے مولانا فرز درامان کا اپنا بھائی ہے جماعت اسلامی کا عام ان کا غریب حاطی ہے مسلم لیگ نون کا پیسے والا ہے لیکن وہ بھی لیکن یہاں پہ آپ پہلے بھی محسن عزیز عرب پتی فیصل سلیم عرب پتی وہ زیشان خانزادہ عرب پتی وہ ترقی عرب پتی ایک ہی خاندان کے ہیں سمہ سب سگرٹ انڈسٹری سے عابستہ ہے ادھر یہ لوگ کہیں گے قومی اساملی والے باقی چوڑے وہ کہیں گے میں افیس شیخ کو کیوں ووڈ دوں ملکل پارٹی ریڈیگیشن تو کہیں نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ افیس شیخ کو آج بھی میں نے ٹوٹر پر مطالبہ کیا کہ پہلے تو ان سے ایک حلق نامہ لے لیں کہ حکومت کے خاتمے کے بعد یہ پانچ سال اس پاکستان میں رہے گا ایک بندے کی وفاداری کا یہ عالم ہے کہ وہ مشرب کے ساتھ پھر زرداری کے ساتھ اور حکومت ختم ہوتے ہی بریف کیس اٹھا لیتا ہے اور جلا جاتا ہے باہر اور ابھی بھی وہ آیا ہوا ہے مختصر دورے پہ پاکستان آج تک پی ٹی آئی کا ممبر بھی نہیں تھا تمہاری پارٹی کو دوسرے لوگوں نے پہلے آپ کے ساتھ بیس بیس بائیس بائیس سال گزارے ہوئے ہیں تو وہ کہتے کہ میں ان کو ووٹ کیوں دوں اچھا اس نے تیر کون سا مارا ہے یہ تو ہر پارٹی کو شکایت ہوتی ہے نون لیگ کا بھی جب دور تھا تب مجورٹی ایسے لوگ تھے جو دائیں بائیس سے آ جاتے تھے اس وقت جو ان کے دیڈیگیٹڈ لوگ تھے وہ بھی اقصد پیچھے رہ جاتے تھے ہر پولٹیکل پارٹی میں پاور میں آنے کے بعد تو جو ان کے وزیر آزم ایک تو یہ کہ انہوں نے تو ریاست مدینہ نہیں بنانا تھا یہ ضرور ہے کہ ان کے یہ امبیشن نہیں تھا دوسری بات یہ کہ وہ تو یہ کر رہے تھے تو اس لیے ان کے ساتھ وہی ہوا نا یہ تو کہہ رہے تھے کہ میں سیاست سے نیا پاکستان بناوں گا نا اور پیسے کا اثر ختم کروں گا سیاست سے اور الیکشن سے تو یہ ان سے دس خدم آگے بڑھ گئے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آپ ادھر اگر پیپرس پارٹی خریداری کرے گی بھی تو فرطولہ بابر کے لیے کرے گی آپ سندھ میں دیکھیں آپ کسی مسلم لیگی نے اس لیول پہ پارٹی ٹکٹس پہ اعتراض کیے ہیں کسی بھی پرسپاتی والے نے کیے ہیں کسی جماعت اسلامی والے نے کیے ہیں میں نے اور آپ نے نہیں مجھے پی ٹی آئی کے سندھ کی تنظیم نے بتا دیا کہ فلان جو ہے وہ ای ٹی ایم ہے فلان بندے کا اور جو لوگ دوسرے کو بلانا چاہ رہے تھے وہ بھی عرب پتی تھا وہ کسی اور کا ای ٹی ایم ہوگا یا محمود صاحب جس کے گھر پہ آج یہ ہوئی تھی اچھا آپ نے بلوجستان میں کیا کیا بلوجستان میں آپ کے پارٹی کا کل تک صبحی صدر اور پارلیمانی لیڈر یار محمود نے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں کیا ہے اور وہ ابھی کیا تماشا کیا گیا کہ قادر صاحب کو پہلے ٹکٹ دے دیا گیا پی ٹی آئی کا اس کے بعد ان سے لے لیا گیا اب اپنے امیدوار کو ان کے حق میں دسبردار کر دیا گیا تو ادھر پی ٹی آئی کے اتنے امپیئرز ہے لیکن پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بلوجستان میں نہیں ہوگا تو یہ تو خود یعنی رستہ انہوں نے میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ اس وقت خریداری اگر زیادہ ہوگی تو وہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگی لیکن پوزیشن میں ہے میں آپ سے یہی اگلا سوال کرنا چاہتی کہ یہ جو گلانی صاحب کو لانچ کرنا تھا ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کیا آپ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی مسائل کی وجہ سے جو اصل ان کے لئے مسئلہ ہے کہ ان کے اپنے بندے دوسروں کو ووٹ نہ دیں کیا گلانی صاحب جیس سکتے ہیں چانسز کتنے ہیں ان کے خفیہ بیلٹنگ پر آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اب چانسز زیادہ ہوں گے میں نے کوئی شرط لگائی تھی کہ اگر خفیہ بیلٹنگ ہوئی تو پھر چانسز بہت زیادہ ہے اب تو چانسز بہت بڑھ گئے ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ وہ بہت بڑی تبدیلیوں کا آغاز ہوگا ان کا جیتنا پسی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اگر پرویس خٹک ہوتی مجھے خٹک صاحب ہی بنانا تھا آپ دل سے بتائیے آپ حفیظ شیخ کو ووٹ دیتی یا گلانی کو حفیظ شیخ صاحب کو تناہ دیتی میں اندرونی خلاف نہیں ہے آپ ماضی میں بھی پرویس خٹک صاحب تو پرسپارٹی میں تھے گلانی صاحب میں تو یہ تھا کہ سب کو عزت یہ ساری چیزیں پھر یہ کہ حفیظ شیخ صاحب بطور فائنانس جو کچھ کر رہا ہے تو آپ بطور امینے جب اپنے حلقے میں جاتی ہیں مہنگائی وجہ سے آپ کو بہت مشکل ہوتا ہونے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ فواد چودری ہوتی آپ کس کو ووٹ دیتی آپ بڑی دلچسٹ رکھ سکتی کس کو ووٹ دیتی اگر فواد چودری ہوتی تو تو حفیظ شیخ اور اس میں کس کو ووٹ دیتی آپ کو میرا جواب پتہ نہیں نہیں آپ بتائیے ہفیظ شیخ صاحب میری چوائس نہیں ہوتے دونوں میں سے ایک چوائس کرنا پڑ رہا ہے تو یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو اس وقت فیڈرل منسٹرز ہیں تو امینیز کس بنیاد پہ ان کو ووٹ دے ابھی بھی دیکھیں کہ وہ ادھر بیٹا ہوا ہے اور پرسو اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلایا تھا خان صاحب کو آپ اتنا برا کہتے ہیں خان صاحب کا قصور کیا حفیظ شیخ صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ پوری سیٹ اپ کر کے ان کو دی گئی تو پھر حفیظ شیخ صاحب نے اس سیٹ اپ کا حصہ ہے خان صاحب کو تو اس میں پھر مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تو خان صاحب مان لے کہ میں کٹ پتلیوں چوڑ دیتا ہوں مطلب پوری دنیا اسی کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے اب اس میں ماننے والی تو سر کوئی ایلمنٹ نہیں رہ جاتی لیکن مجبوری تو ہے آپ نے کہا تھا کہ یہ جو پورا گیم ہے سینٹ الیکشن کا یہ ایک امتحان پیٹے مجھے تو خان صاحب اتنے عرصے جو ہے وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ میں نے ٹیم بنائی ہوئے میرے پاس ایکسپورٹس ہیں میرے پاس فلاں ہیں پتہ باب میں چلا کہ آپ کے پاس فائنانس کو چلانے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے اور آپ آئیم ایپ کے بندے کو لے آئے ادھر سے اسد عمر صاحب تھے نا پہلے ان کو مجبورا ہٹانا پڑا کیونکہ ڈیمانڈز آئیم ایپ کی کچھ اور تھی اسد عمر صاحب دیکھیں وہ بھی خود انہوں نے بنایا تھا اسد عمر صاحب مارکیٹنگ کے آدمی ہیں اور مارکیٹنگ بھی اپنی پروڈکٹ کی نہیں کرتے اپنی مارکیٹنگ کے ماہر ہیں ورنہ اس کا تو پتہ چل گیا نا تباہی کی بنیاد تو انہوں نے رکھ دی تھی اچھا میں واپس گلانی صاحب کی کوئیسن پر آتی ہوں گلانی صاحب اگر جیت جاتے ہیں فرس کریں آپ کہنے چانسیں زیادہ ہیں تو یہ بات کہاں تک جائے گی پھر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے باقی ججز کا فیصلہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آرے فیلوی صاحب کے موں پہ تماشا ہے اور جو ان کا ہے یہیہ افریدی صاحب کا وہ تو بالکل ایک لحاظ سے جھوتا ہے اس بھی کیا کہا ہی نہیں اچھا اب اگر میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سیاست کے سینے میں دل تو پہلے سے نہیں تھا اور پی ٹی آئی کے سامنے آنے کے بعد اب اس کی آنکھ سے شرم اور حیاء بھی ختم ہو گئی ہے تو اب اگر کوئی اخلاقیات ہوتی تو آج آرے فیلوی صاحب یہ فیصلہ آتے ہی پہلی پرست میں استیفہ دیتے کہ جی میں نے اتنا غلط کام کیا آئین کے خلاف ایک ریفرنس میں نے بھیجا اور سپریم کورٹ اور ان کا اتنا وقت ضائع کر دیا دوسری بات اس کے بعد اب کیا ہوگا کہ اگر قومی اسمبلی کے ممبران ووٹ ڈالیں گے نا تو اگر عمران خان کے وزیر اور ان کے ڈامینی کو مسترد کر کے عراقین کی اکثریت وہ ووٹ دے دیتی ہے تو یہ آٹومیٹک آدمی اعتماد ہو گیا ان کے تو اب اس کے بعد دو صورتیں ہیں دو صورتیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ اپوزیشن خود آدمی اعتماد مو کریں دوسرا یہ کہ وہ ڈیمانڈ کریں اور عمران خان سے کہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور یہ دوسرا کام زیادہ پاسیبل ہے یہ کرے گی لیکن اس سے زیادہ بھی جو ہم نے کچھ زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ تبدیلی کے آثار ہیں الیکشن کمیشن جس طرح آزادانہ فیصلے کرنے لگا ہے اور یہ یہ تبدیلی پیٹی آئی کے لیے ہے تبدیلی پیٹی آئی کے لیے یہ تبدیلی میں تبدیلی کے اشارے ہیں مثلاً ایمکی ایم پیپرز پارٹی والوں سے مل رہی ہے ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے تو میرے خیال میں وہ جو وعدہ اثر میں یہ اس بات کی رامت ہے یہ حکومت بے ساکیوں پہ کڑی ہے نہ عمران خان صاحب نے پارٹی خود بنائی ہے نہ الیکشن انہوں نے خود کیا تھا اور یہ ہر کسی کو بتا تھا مثلاً اس سے پہلے سینٹ کا معاملہ تھا اس کے پہلے صدر کا انتخاب کا معاملہ تھا تو کوئی پولیٹیکل کرائیسز تھی حد تک یہ فیٹی اپ کے لئے قانون سازی ہے عمران خان صاحب آرام سے بیٹھ کے وہ جو انیورسٹی انہوں نے بنانی تھی تو اس میں وہ آرام سے بیٹھ کے انجائے کر رہے ہوتے تھے اور کچھ اور لوگ وہ ان کے لئے یہ سارا درد سر انہوں نے سنبھالا ہوا تھا حد تک کہ خارجہ پالیسی کے معاملات بھی وہ ان کے لئے چین ہو امریکہ ہو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا تو ایک تو عمران خان صاحب کی بیچینی اور بڑی حد تک حواظ باختگی سے لگتا ہے کہ ان کو کہا کہا ہے کہ بھئی ہنتسی جانو اور تمہارا کام جانے ورنہ وہ اتنے پریشان نہ ہوتے دوسرا وہ تو بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ بھئی ہم نیوٹرل ہیں اس پہ اپوزیشن اور ہم جیسے لوگ یقین نہیں کر رہے تھے تو یہ پچھلے ہفتے دو سے جو کچھ ہو رہا ہے جو زمنی الیکشن ہوئے جو الیکشن کمیشن جو بہادری دکھا رہا ہے ورنہ یہی الیکشن کمیشن ہے نا پارٹی فنننگ کیس کو اتنا پچھلے کی طرح یہ بھی ٹرخا رہا تھا تو اصل میں اور اپوزیشن کے لوگ مان بھی لگے ہیں مستملی قنون کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی غیر جانے بیار نیوٹرل ہو گئے ہیں ہوں تو اگر وہ نیوٹرل ہے تو مثلا پہلے سے ایک سہارے پہ ایک چیز کڑی ہے اور میسیج یہ مل گئے کہ سہارہ ہٹ گیا سپائیول کا مسئلہ ہے اچھا اب آپ نے الیکشن کمیشن کا ذکر کیا ہے تو سافی صاحب آپ نے خود کہا اور بہت سے لوگ سمجھتے بھی ہیں اس کو کہ الیکشن کمیشن خود ارسلف کوئی سٹرونگ ادارہ نہیں ہے پاکستان میں لیکن جو یہ ڈیسیجنز آئے ہیں اب آج کی اس فیصے میں سپریم کورٹ نے ایک میسیج الیکشن کمیشن کو بھی دیا ہے کہ بھئی آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں آپ نے ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے آپ ٹیکنالوجی یوز کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب برڈن الیکشن کمیشن کے اوپر آ گیا ہے کہ آپ خفیہ بارٹنگ بھی کروائیں اور ساتھ میں ٹرانسپیننسی بھی نہیں ایک تو یہ ہے کہ برڈن ہمیشہ الیکشن کمیشن پہ ہوتا ہے الیکشن کرانا پاکستان کے کانسٹیوشن کی روح سے الیکشن کی ذمہ داری ہے ہے لیکن وہ نہیں پاتا دوسرا یہ بھی تھا کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن آئینی اور قانونی لحاظ سے کوئی کم طاقتور نہیں ہے جو آئینی ماہرین ہے اس رضی میں نے انڈیا کے اس سے اس کا معازنہ کیا تھا الیکشن کمیشن کا تو پھر کچھ آئینی ماہرین نے مجھے سمجھایا بیرسٹرز دفرولاجے سے لوگوں نے کہ سلیمی تم کیا کہتا ہو انڈیا کے الیکشن کمیشن سے ہمارا الیکشن کمیشن قانونی لحاظ سے بہت زیارہ طاقتور ہے پھر تیچرا آپ کا یہ تھا کہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جوڈیشل اختیارات بھی آ جاتے ہیں اور آپ کے پاس انتظامی اختیارات بھی آ جاتے ہیں رولز بنانا پہلے سے اس الیکشن کمیشن کے پاس اپنا اختیار ہوتا ہے لیکن جو پاکستان کے زمینی حقائق ہوتے تھے مثلاً اب جو پچھلا الیکشن کمیشنر بھی تھا اور خصوصاً جو سیکٹری الیکشن کمیشن تھے وہ تو بالکل پی ٹی آئی کے ورکر کا کردار ادا کر رہے تھے اور جو زمینی حقائق ہے اس لیے ان کو پھر نوازہ بھی کیا پہلے عمران خان صاحب کوشش کر رہے تھے کہ بابر یعقوب صاحب کو چیف الیکشن کمیشنر بنا دے جب وہ نہیں ہوا اب ان کو وزارت سے زیادہ اہم عہدہ دیا ہوا ہے اور ان کو تمغا بھی دیا گیا تو وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کسی پریشر کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے اپنے اختیارات کو اثر نہیں کر سکتی تھی اور یہ جو پی ٹی آئی والے آج اپنی خفت مٹانے کے لیے شیبلی فراہ صاحب وغیرہ شور مچا رہے ہیں تو آج سپریم کورٹ نے بھی صرف اور صرف جو قانونی اور آئینی پوزیشن ہے اس کا عیادہ کیا ہے کہ بھئی تمام اداروں کو پابند ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان کے ساتھ تعاون کے نمبر ون نمبر ٹو یہ لوگاں سے یہ مرتب نکال لیں کہ انہوں نے ٹکنالوجی کے استعمال کا کہا ہے اور فلان فلان تو میں آج کہہ رہا تھا کہ چونکہ ان کے موں میں تو ابھی تک زائدہ ہے نا وہ آئی ٹی ایس کا ٹکنالوجی تھی نا اور اس کو فعل ہونے کی برکت سے یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ بار بار ٹکنالوجی کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن نے کل بھی ٹکنالوجی استعمال کی تھی آج بھی ٹکنالوجی اس نے استعمال کی ہے تو اب الیکشن کمیشن کے پاس رولز تو وہ پہلے سے پولیٹیکل پارٹیز کے اتفاق قرائے سے بنا چکے ہیں آج سے دو تین دن پہلے انہوں نے جاری کر دیا ہیں تو وہ نئی بات نہیں ہے اس کا صرف عادہ ہے اور میرے خیال میں اسی طریقے سے الیکشن ہوں گے جس طرح پہلے سے وہ ہوتے تھے اور وہ پہلے سے سپریم کورٹ نے اس کو وہ کہہ دیا ہے تو اس الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فری فیر اور کسی بھی اثر سے آزاد بنا دیں ذمہ داری ہے لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اس الیکشن میں بھی پیسے کا استعمال ہوگا اور گورمنٹ اسے روک نہیں سکے گی دیکھیں پنجاب میں تو ختم ہو گیا خیبر پختنخواہ میں پچھلی مرتبہ زیادہ استعمال کیا تھا پیسے کا پیپلز پارٹی نے اور دوسرے نمبر پہ کیا تھا پی ٹی آئی نے اور دونوں کے ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں اس مرتبہ پیپلز پارٹی وہاں پہ پیسے کا استعمال نہیں کرے گی کیونکہ اپوزیشن کا پورا سارا ارینجمنٹ ہو گیا ہے تو ادھر ان کی طرف سے کم ہے پیسے والے امیدوار سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے میدان میں مطار دیا ہیں ان کا باقی اپوزیشن کا ایک بھی نہیں ہے دوسرا پیسہ سب سے زیادہ استعمال ہوگا بلوچستان میں یا ہوتا ہے بلوچستان میں وہاں پہ نہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے نہ ننونلی کا کینڈیڈیٹ ہے جو پیسے استعمال ہوں گے تو وہ باپ کی طرف سے ہوں گے دادا کی طرف سے ہوں گے وہاں پہ وہاں پہ تو ڈنڈے اور پیسے دونوں کا استعمال ہوتا ہے آج مرکز میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کتنے ہوتے ہیں تیسرا استعمالوں کا سنب میں وہاں پیپلز پارٹی کی طرف سے استعمال ہو سکتا ہے اور وہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نمبر ون کہ الیکشن کمیشن کے پاس ثبوت آئیں گے نا تو الیکشن کمیشن کارروائی کرے گا نا بالکل ٹھیک حدالت بھی اب باقی ہوں گے تو پتہ نہیں اب یہ تو مفروضہ ہے نا کہ اس الیکشن میں ہوں گے اور پیسہ خرچ ہوگا لیکن جو ثبوت آپ کے پاس آئے ہیں تو پہلے تو جائیں کسی کوٹ کی طرف جائے اپنی جو وزارہ کی کمیٹی آپ نے بنائی ہے ڈراما کر رہے ہیں تو لے جائیں سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن لے جائیں کہ یہ پچھلے سال کے ثبوت ہیں دوسرا جو سینٹ میں پچھلی مرتبہ ان ویڈیوز اور ان کی بنیاد پہ بیٹھنے والے ان کو فارغ کر دیں میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ ہو جائے یہ گند سے اس کا فارغ ہو جائیں پھر تیسرا یہ کہ آپ نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ کیوں دی ہے کہ جن پہ آج آپ کو ادبار نہیں ہیں وہ کیوں نہیں بکتا فرطاللہ بابر کے بارے میں پارٹی کیوں نہیں ڈرھتی کہ وہ بک جائے گا کیا پروز رشید جیسے لوگ بک سکتے ہیں جماعت اسلامی کے یہ پچھلے اتنی پیسوں کی ریل پہلی تھی جماعت اسلامی کے ایک بہت غریب ایم پی ہے میرے پروگرام میں بھی آیا تھا محمد علی ان کو ہر طرف سے پیشکش ہوئی تھی وہ کیوں نہیں بکتے اس پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے شاید آپ عربوں کی پیشکش کر دیں لیکن جب آپ نے پورے پاکستان سے لوٹے اکٹے کھر کے ان کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ دیے ہیں جب آپ نے خود پیسے کی بنیاد پہ ان کو ٹکٹ دیے ہیں جب آپ نے اس دوران ان کی بھی توقیریاں کی ہے تو پھر تو آپ پیوٹر ہوگا تو الیکشن کمیشن اس پہ کیا کریں پہلے والے کے ثبوت ہیں آپ دے دیں الیکشن کمیشن کو اور عدالتوں کو ہم بھی ان سے مطالبہ کریں گے کہ کارروائیاں یا ابھی اگر کچھ ہو تو الیکشن کمیشن کے پاس جائیں الیکشن کمیشن تو اپنی حد تک کر لیتی ہے نا لیکن جب آپ لوگ پھر کرنے نہیں دیتے تو پھر الیکشن کمیشن کیا کریں بلکہ ٹھیک اچھا سابقی صاحب لاسلی بسیے کہ اب کچھ دنوں میں سینٹ الیکشن ہونے والا ہے تو اب جس طرح سے آج کا فیصلہ آیا ہے یقیناً خفت ہوئی ہے گورنمنٹ کی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخری ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کرے گی گورنمنٹ گلانی صاحب کا بھی یہاں پر ہونا اور پھر یہ کہ اپوزیشن پوری اکھٹی ایک پیچ پر ہے تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری پارٹی بلکل نیوٹرل ہے تو سینٹ الیکشن میں بھی ہو سکتا ہے وہ نیوٹرل ہی رہے ہیں تو گورنمنٹ آخری کوشش کہاں تک کر سکے گی نہیں دیکھیں حکومت کے تو بلکل کچھ دنوں سے ہاتھ پاؤں پہلے ہوئے ہیں اور بلکل جس کو حواظ باختگی والا معاملہ کہتا ہے اجب وہ بجا بھی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تبدیلی بنیادی جو آئی ہے یہ چند سینٹر ادھر ہو گئے چند سینٹر ادھر ہو گئے ان اسمبلیوں کی کیا حصیت ہے اصل معاملہ یہ نہیں ہے اصل معاملہ ایک تو ان قوتوں کے نیوٹرل ہونے کا دعویہ اور کچھ عمل سے اس کا مظاہرہ ہے اگر وہ چیز ہو تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ حکومت نہ بن سکتی تھی نہ چل سکتی ہے دوسرا اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس صورت میں اگر وہ جیت جاتے ہیں قیلانی صاحب تو آٹومیٹک مورل آدم اعتماد ہو گیا اور اس کے بعد وہ آدم اعتماد کی کوشش کریں گے اچھا اگر ادھر سے نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ پھر چبیس تاریخ کا اپوزیشن نے پہلے سے اسلامواد کی طرف مارچ اور دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے اچھا اگر وہ قوتیں نیوٹرل رہتی ہیں تو پھر ان کا بچانا کہاں سے جاتا ہے اچھا یا اگر آپ الیکشن کمیشن کو اسی طرح نیوٹرل رہنے دیتے ہیں اور پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک بڑا ڈیزاسٹر یہ تو اگر پارٹی فنڈنگ الیکشن کمیشن کو آزاد چوڑا جاتا اور پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ آج سے تین چار سال پہلے ہو جاتا اچبر ایس بابر صاحب کب سے انتظار ہوئے تھا کہ وہ تو کب اصل جو تبدیلی ہے وہ وہی ہے بلکل اچھا وہ بھی آگے جا کے پتا چلے گا کہ بھئی یہ وقتی ہے نیوٹرلیٹی یا مستقل ہے اور دوسرا یہ کہ کیا آگے جا کے پھر اپوزیشن ہاتھ ملتی رہ جاتی ہے یا کہ نہیں یہ سلسلہ واقعی جین کنٹینیو رہتا ہے اور پھر یہ کہ اپوزیشن اپنے کارڈز کس طرح پلے کرتی ہیں عوام تنگ اپوزیشن یونائٹڈ مسئلہ صرف یہاں پہ تھا اگر وہ بھی مسئلہ کرنے والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ فیلال تو لگتا یہی ہے کہ بیساکیاں ہٹ گئی ہیں تو اصل جو اس وقت اس سیاست میں جو بیوٹرم آیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے حکومت بھی پریشان ہے اور نمازی والے حالات ہوتے تو اب عمران خان انجائے کر رہے ہوتے اور ان کے لئے جو ہے سینیٹرز کا بھی بندبست ہوتا اور ایک ایک انپی اے اور امینے کوئی بلایا جاتا اور وہ خود بخود ان کے حق میں پیسلہ ہوتا وہ چیز دیکھنے والی ہے کیونکہ اگر سینیٹ کا الیکشن اس طرح ہوتے تو وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ تم اپنے پاؤں پہ کڑے ہو جاؤ اور اگر درمیان سے بے ساکی اور سہارے ہڑ جائیں تو اس اپوزیشن کا یہ حکومت چند دنوں تک بھی مقابلہ نہیں کر سکتی بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا سینیٹ الیکشن اور آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک بڑا امتحان ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے لئے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا بغیر کسی سہارے کے گورنمنٹ اپنے آپ کو سسٹین کر پاتی ہے یا پھر اپوزیشن تمام تر سپورٹ کے ساتھ ایک دوسرے کی سامنے آ پاتی ہے یا پھر نہیں یہ تو سینیٹ کے جو الیکشن ہے اس دن ہی واضح ہو سکے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے علاوہ اپنا فیدبائی بھی ضرور دیجئے اور پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ